آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی خودمختاری پر کوئی سنجھوتا نہیں کرے گا آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پاکستان نیشنل یوز کانفرس سے تاریخی کتاب کرتے ہوئے کہا پاکستان کے مستقبل کے مہماروں اور ادبال کے شاہینوں سے مخاطب ہو کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا مذہب تحزیب و تمدن ہر لحاظ سے ہندووں سے مختلف ہے نہ کہ ہم مغربی تحزیب و تمدن کو بنا لیں نوجوانوں کو اپنے وطن، قوم، ثقافت و تحزیب و تمدن اور اپنے آپ پر بے پناہ اعتماد ہونا چاہیے جنرل آسیم منیر نے کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم وطن اور قوم کے سپوت ہیں ہمارے ملک کے نوجوان اس قوم و ملک کی روشن روایات، اقبال اور قائد کے خوابوں کی تعبیر کے امین ہیں آرمی چیف نے مزید کہا کہ دہشتگردوں کے خلاف تو افواج پاکستان لڑ سکتی ہیں مگر دہشتگردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے تحقیق اور مصبت سوش کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے سربراہ پاک فوج نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو پاکستان کے قیام کی ریاست طعیبہ سے مماثلت ہے جو کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئی آرمی چیف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ مادنی وسائل، ذرات اور نوجوان افرادی قوت جیسی نعمتوں سے نوازا ہے مسلمان مشکل میں صبر اور آسانی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ہماری افواج، ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف ہم آدم تیار ہیں جنرل آسم منیر نے مزید کہا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین اور اصلاف کی مراست کو قائم رکھنا ہے آرمی چیف کے خطاب کے دوران طلبہ نے پاکستان آرمی زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد اور قائد آزم زندہ آباد کے نعرے بھی لگائے محمد علی مدین، حق نیوز، اسلام آبار